موسیقی موسیقی بلکہ بلکہ اس سے recognize اپنی صحیحت کو بہتر بنا سکتے ہیں tudo کے مہینے میں Department's with routine change ہوتی ہے سونے کی جھاگنی کی ان سب چیزوں کی لیکن اگر آپ متوازن غزہ during到 partir روزہ کھولنے کے بعد یا اس سے پہلے تو وہ بہت زیادہ Audit حلبful رہتا ہے wno تمہاتا بہت دنوں سے دلچاری تھا کہ افتار میں پاستہ بنایا جائے پاستہ کھانے کا دلچاری تھا تو آج پاسٹا کی ریسے بھی شیئر کر رہے ہیں اور بلکل دیسی پاسٹا بنا رہے ہیں دیسی انگریڈینٹس کے ساتھ جو مزا بھی آئے اور ایسا نہیں کہ جو لوگ اٹیلین پاسٹا بسند کرتے ہیں یا سپینش یا پھر کانٹینینٹل ان کو اچھا نہیں لگے ان کو بھی بسند آئے گا پاسٹا کے ساتھ ایک زبردست ہم ڈرنک کے ریسے بھی شیئر کریں گے روح افزا کا شیک بھی بنائیں گے وہ بھی ایک انہاں آپ کو کافی زیادہ پسند بھی آئے گا ایٹ دی سیم ٹائم ہیلڈی بھی ہے ٹھیک ہے تو پاسٹا کے لیے یہاں پہ بوائل پاسٹا موجود ہے اور اس سے بہلے میرے خواہد سے یہاں دیکھیں روح افزا موجود ہے روح افزا کی بات کی جائے تو روح افزا دنیا کے پینتیس سے زیادہ 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 ممالک میں پیا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی روح افزا کی ایک سو دس سالوں کا ساتھ ہیں روح افزا اور کنزیومرز کی درمیان ایک سو دس سالوں کا ساتھ ہیں جو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بکت ہو چکا ہے اگر کوئی چیز اچھی نہ ہو تو اتنا ساتھ نہیں چلتا چھ مہینے ایک سال کچھ عرصہ لیکن ایک سو دس سال اس کا مطلب کہ ان کی پروڈکت کتنی زیادہ اچھی ہے ریفرشنگ ہے انرجائزنگ ہے نیچرل ہے نیچرل چیزوں سے تیار ہو اور میرا تو ماننا ہے کہ افتار کے ٹائم پاستہ ہو پیزا ہو ٹکہ بوٹی کباب فوڈ سب کچھ ہو لیکن مشروب مشرق روح افزا نہ ہو تو کچھ کمی سی ضرور لگتی ہے چلتے ہیں ریسے پیجانے پی چولا جلا چکے ہیں اور سیکھنے ہیں کہ اگر بات کی جائے تو ہے نا سیکھنا بن تو جیتنا بن تو برتنوں کو خوشک رکھا جائے بھی برتنوں کو واش کرنے کے بعد جب تک اس کے اندر گیلہ پن یا پانی ہوتا ہے تو بہت زیادہ possibility ہوتی ہے اس کے اندر بیکٹیریہ ڈبلپ ہونے کی تو اسے خوشک ہونا لازمی ہے خوشک ڈرائی رکھیں میٹ بھی کٹیں گے پاستہ وہ بوائل ہے ٹھیک ہے جی ہوتا ہے تو کولس لیں گے تو اب بتائیں گے پاسٹہ کی کتنی ورائیٹی ہے شاید ایک آت کول لے لیں یا لٹسی ٹھیک ہے نا تو پیاز چھل لیتے ہیں پیاز ایڈ کریں گے ٹیمارٹر، دھنیا، مرش، لال مرش گوٹھی وی سوکھی میتھی، کالی مرش سب دیسی انگیڈینٹس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے پیاز کو چھل لیں گے میڈیم سائز کی پیاز پیاز ہے اور پھر سے کہیں گے بلکہ تین سال پہلے شاید ہم ہی نہیں کہنا اسٹارٹ کیا تھا کہ پیاز آپ کی بالوں کی گروت میں اضافہ کرتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتیں جو آپ ریسرچ نکالتے ہیں کوئی آپ کو ریکیمنٹ کرتا ہے انٹرنیٹ سے کتابوں کے ذریعے کچھ چیزیں جو عمل کر چکے ہوتے ہیں تو یہ میں پریکٹیکل کر چکا ہوں پیاز اگر پیسٹ منا کر بالوں کی بمیاں لگائیں ہفتے میں ایک دن تو بہت اچھا ہے اسی طرح لیسرن گارلک ایک جیوہ لیسرن آپ ضرور کھائیں میں خود بھی کھا رہا ہوں آپ بھی کیجئے جو لوگ جن کو کولیسٹرولز زیادہ ہے یا جن کا حازمہ ٹھیک کام نہیں کرتا یا جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں سب کے لئے اچھا ہے لیسرن کے ایک جیوہ روزانہ صبح مہار میں پانی کے ساتھ کھا لیں یہ کہ بھی کھابی آپ درج کر رہا ہوں ہم کریں ایک ہم درج کر رہا ہم اسی چیچی ایک ہم درج کر رہا ہم یہی پہلی نہیں رہیں گے کٹنگ کر لیں گے بھی دو پیس کی اور اس طرح سلائز کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو اس لئے دو پیس یہ سا نکالیے اور موجود ہیں ہمارے ساتھ کال پر ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم کیا حال ہے میٹھر کو آپ بتائیے کیسی ہیں ٹھیک تھا اور اللہ تعالی آپ سب خوبی خوش رکھیں ہمارے دیکھیں ہم ریگولر کال نہیں لے رہے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جیسی ہم نے کال لینا شروع کی تو آپ کی کال آ گئی تو اس سے بتا چلتا ہے کہ کتنے دل سے آپ شو دیکھتی ہیں یا کال ملاتی ہیں یا کوشش کرتی ہیں ہمینی میں دیکھتی ہوں ریگولر ہی میں آپ کو دیکھتی ہوں اور اس کی دیکھتی ہوں وہ جو روز سے ہاتھ کالا بنا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی بنا رہے ہیں اس دن آپ نے بنایا کہ میں خاص سے جیلی میں اور اس میں کلیم بھی آیا جیسی کھٹی ہیں تو وہ میں بنائی نہیں ہے میں پاس ایک جیلی تھی کیا چیز بنائی تھی میں نے ہما آپ نے پچھلے اپس ایک جزر سے بنایا تھا نا رو افزر سے ہاں 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 وہ بہت مسئے کے تھے ہاں ٹھیک جی جی تو وہ میں تفاق میں پاس دو جیلی نہیں تھی میں پاس سفر گرین میں پاس جیلی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم گرین جیلی سے بنا سکتی ہیں ہاں میں نے کہا پھر میں بناوں گی تو ہاں وہ transform Samuel وائن گلاس کے اندر پچھلے نہیں تو ہاں میں جیٹھتے تجنیتا کہ سے بقال کر لم nach طرق ہے اجھے اس میں یہ градوں نے lance زیادہ بچھا خیاہ ہے صحوال اس میں ایک ایک طالد Extreme سی ماری مسئلہ چھتو بتاتے ہاں ہی اس ماصل کی جو پینکک بناتا ہے وہ بھی مال پورا ہماری مال پورا جو بناتا ہے جو بہت زیادہ گھی کے اندر فرائی ہوتا ہے اور ہیوی ہوتا ہے پینکک میں چیزیں کم ہوتا ہے لیکن یہ سمجھو انگریزوں کا مال پورا ہے جو پینکک ہے نہیں جیسے اس میں مطلب ہے اگر ہم بنانا چاہیں تو اس میں پچھے اینڈے جیسے اٹھ کریں سلام پھر بنائیں گے یا انشاءاللہ شو میں بنائیں گے شکریہ ہمار پاسٹا کی کتنی ورائیٹی ہے دنیا میں تین سو پچاس ہیں تین سو پچاس ٹھیک ہے آپ کا جواب اللہ تعالیٰ خوش رکھتے آپ سب کو جزاکاللہ بہت شکریہ اچھا یہ جگن کاٹ رہے ہیں ہمار موجود رہیں پاسٹا کی کتنی ورائیٹی ہے انہوں نے جواب دیا پچاس کوئی اور بھی شاید ایک اٹھ سے ایک اور کال لیں گے چکے جی صرف دو کالرز کیونکہ کام یقین ہوتا ہے کافی ٹھیک تین سو پچاس ٹھیک تین سو پچاس کیونکہ کام یقین ہوں ابے کیا کر رہا ہے آواز کماری بلال دیجی اوائل کے اندر ساتھ ہی اٹھ کرتے ہیں ادھا گلیسن پر سا ہوا لگ بگ دو چمچ ساتھ ہی اٹھ کرتے ہیں یہ بانلیس میٹ دیسی باستہ کر رہے ہیں تیار اور افتار میں اچھا لگتا ہے فروٹس کے ساتھ افتار کر لیے ڈرنکس کے بعد اس طرح نئے کھانے آپ بنا سکتے ہیں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں نئے کھانے بنانے کے لئے ایک تو یہ کہ آپ کا موہ کا ذائقہ چینج جاتا کچھ نئے فلیور کرنا چاہتے ہیں کوکنگ آپ کی اور جیدہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ آجاتی ہے چیک ہے کوک کرتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے بہت زیادہ کھانے پکا کر آپ کو اکتا جاتے ہیں تو چینج سے مزہ آتا ہے ایک ساتھ بھی ہوتی ہے کچھ ڈیفرنٹ ہے ٹھیکن اپ تو یہ میرے خواہد سے چینج ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ صحت کے لئے بھی کہ بہت زیادہ ایک ہی طرح کھانے کھا 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 آپ کو ایک ہی طرح کی وائٹیمینز ملتے ہیں لیکن جب نئی چیزیں ٹرائے کرتے ہیں نئی سبزیوں کے نئی چیزوں کے نئی فائدے آپ کی بھوڈی کو ملتے ہیں تو یہ میرے خواہد سے نیا یا ڈیفرنٹ چیزیں بنانی چاہیے تماتلز میڈ کرنے دیسی پاستا ہے بلکل اس کی اچھی طرح تماتل کی کٹنگ کرنے اور ریڈ کرنے پاستا کی کتنی ورائٹی ہے دنیا میں ضرور بتائیے گا اور آپ کی پاسپیشن کا سلسطہ جاری ہے فریش کریم بھی اڈ کرنی ہے ایک اور چیز جو لوگ یہ انگریزی یا پاستا پاستا پسند کرتے ہیں تو یہ پاستا سے ملتا ہے پاستا میں کیا ہوتا ہے کہ تماتر کا کنکوسی سوس بناتے ہیں ووائڈ کرتے ہیں لیکن یہ دیسی میں بنا رہے ہیں آسانی یہ کر رہے ہیں کہ اس میں اوریگنو تھائم روزمیری وہ ہرپس شامل نہیں کر رہے ہیں دیسی صرف سوکھی میتھیت کر رہے ہیں بس پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے پاستا سپیگیٹی چیزیں کیونکہ شاید لمبے عرصے تک ہی ہم کھاتے رہے ہیں تیسٹ ڈیولپ ہو چکا ابھی ٹھیک دوستو یہ ٹیماٹر اسی پوڑ کے اندر شامل کیا اس کے ساتھ ہی خوشک مہوازات بلکہ خوشک سپائسز جس میں سب سے بہلے شامل کر رہے ہیں وہ اجزاء ہوا جہاں سے ذائقے کا آگاز یعنی کہ نمک اگر آپ نے پاستہ اوبالتے ہوئے بھی شامل کیا تو اتنا رکھئے کہ بیلنس ہو جائے کالی مرش شامل کر رہے ہیں لال مرش کٹیو ایک چمچ اور سفید مرش آدھا چمچ شامل کرنے کے بعد بنائی کر رہے ہیں اجازت لیں گے مقتصر سے وقفے کی وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو ار شو ون مور ٹائم خوش آمدید کرتے ہیں اور دوستوں ریسے بھی شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ دیسی پاستاب دیسی پاستاب اس پورڈ کے اندر ہم نے آئل شامل کیا آئل کے ساتھ تھی پیاس دو عدد ادرک لحسن پسا ہوا دو چمچ شامل کیے بانلے سکن تھی ڈائی سو گرام وہ بھی اسی کے اندر اڑکی ٹیمارٹر شامل کیے اور سپائسس میں لال مرش کٹیوی نامک سفید مرش اور کالی مرش شامل کی اچھی طرح بھنائی کے بعد یہ فلیور سٹائپ کا ہو چکا ہے کچھ مزید چیزیں شامل کریں گے ہو سکتے ہیں ایک مزید کول لیں ایک کول لے چکے ہیں ضرور بتائیں پاستا کی کتنی ورائیٹی ہے دنیا میں ٹھیک ہے جی ساتھ ہی یہاں پہ اسی میں ہم نے کریم بھی اڈ کرنی کچھ ہی در میں باقی ویجٹیبل جس میں ایک عدد شملہ مرش جو لوگ مجھے فالو کرتے رہے یا جو لوگ فالو نہ بھی کریں جنرلی بھی کوکنگ کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو ان کے ڈینٹ یا پاکستان کھانوں میں کم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اس میں جادو ہے خود زبردست فریبا لاتا ہے شملہ مرش اسے آپ کبھی دال میں بھی دال کے دیکھیں ایڈ کر کے دیکھیں شملہ مرش بہت اچھا شملہ مرش اگر مجھ سے کہیں کہ آپ کی کوئی دو سیکرٹ انگیڈینٹ تو ایووٹس ہے ایک تو شملہ مرش دوسری کالی مرش اسی بھی نہیں کوٹی بھی سابت کالی مرش لائیں اور سیزارا کوٹ کوٹ لیں آپ وہ کسی بھی چیز میں مرش کر لیں آپ اوملیٹ کے اندر ایڈ کر لیں آپ چاڑ کے اندر ایڈ کر لیں آپ کسی ڈش کے اندر ایڈ کر لیں پائے نیہاری کے اوپر آپ سپرنگل کر دیں کچھ بھی کالی مرش اس کا ذائقہ دیکھیں مرک چھولی کے اوپر ایڈ کر لیں شملہ مرش اس طرح کٹ لیجیے اس سب چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں شملہ مرش کے بعد جیسے کہ آپ سے کہ دیسی پاستا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ پیسے ہوئی مسائل شامل کر لیں یہ بہت سے گرین چلی ایڈ کر سکتے ہیں وائٹیمن سی بھی کہتے ہیں کہ یہ نظر کیلئے بھی نظر نظر کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ اچھی ہے لالوی یہ گرین چلی تو یہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ کارٹرن اس کے بعد ہینڈ ووش اچھی طرح کرنا ضرور ہی ہے لازمی ہے کیونکہ اس کی تیزی رہتی ہے ہاتھوں میں اس کی تیزی آپ کو مشکل میں ڈھال سکتی ہے سبز دھنیا بھی اس طرح چوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستہوں دیسی باستا اور دیسی اندیسینس کے ویسے دو مشہور طریقے ہیں باستا کے ایک تو کریمی دوسرا ریڈ بنتا ہے مارٹر والا جو عربیاتا سٹائل بنتا ہے وہی ہے لیکن عربیاتا میں پروپر سوز بناتے ہیں سپائسز میں فرق ہوتا ہے کہ وہ صرف نمک سفید مرچ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم لال مرچ بھیڑ کر رہے ہیں کالی مرچ بھیڑ کر رہے ہیں سبزیوں میں چینج کیا ہے اوریگینو تھائم روز میری ہوتا ہے اس کی جگہ ہم دیسی سوکھی میتھیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں چولا ٹھیک ہے ٹیوی ہری مرچیں سبز دھنیا اب اس کے ساتھ فریش کریم ایڈ کر رہے ہیں اور یہ فریش کریم جو ہے یہ ہے گوڈ ملک ٹھیک ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ جانیں گے جب سکت جو رہے کروں گا آپ کا ایڈیا ہوگا آپ دیکھیں گے کیمری کے نظر سے جب کریم اس کے اندر جا رہے اس کا ٹیکچر دیکھیں گے اس کی ٹھیکنس دیکھیں اس کے کریمی فلیور بہت اچھا ہے دیکھیں کریم آپ ٹھیک بھی ہے اور یقین ان کافی مزے کیا تو ویسے تو شاید کم ایڈ کرتے لیکن کریم اتنی اچھی اور پرسنل مجھے کریمی فوڈ پسند دی ہے تو پاستا میں اچھا لگے دیکھ اس لئے فل شامل کریں کریم اور ٹیکنیکل بات ایک زمانے میں وائٹ سو لوگ بناتے تھے بہت سے ریسٹورنٹ میں کریم سے بہت سے کھانے بنتے ہیں ٹھیکن اگر انگلیش کی بات کی جائے کانٹیننٹل کھانوں 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 میں پراش کریم کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا چین جاتا ہے اچھے سے مکس کیجی اور ایک اور ٹپ آپ کو بتاؤں کہ بہت سی لوگ گھروں میں پاسٹا بناتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں بہت سے شیف کو بہت سکتا معلوم ایک تو یہ پاسٹا بلکل آخر میڑ کرنا ہوتا ہے چاہے سپیگیٹی یا جو بھی اس کو بلکل کمپلیر مہمان گھنٹے کے بعد آرہے تو اب پاسٹا ملا کرنا رکھیں خراب ہو جائے سب کچھ تیار رکھیں جب مہمان آرہے ہو جب پیش کرنا ہو این ڈی 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 بہت پہلے آپ کر کے رکھ نہیں سکتے بلکل یہ ٹوٹ بھی جاتا اس کی شکل خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ضروری ہے لازمی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسے ہی ہوتا ہے فرض کیجئے آپ نے نہاری بنالی اور پلیٹ میں نکال کر رکھ لی تو پھر اس کا کیا ہوگا لیکن بجائے اس کے اس ٹائم نہاری گرم بنی اور اسے آپ انجوائے کر اس کا مزہ دیگ میں بریانی بناتے ہم ہوتیل میں فرض کیجئے دوپیر میں بنی ہے تو رات میں اس کا زائقہ نہیں رہتا ظاہر ہے تو یہ ایم کے صحیح ٹائم پر سے پیش کیا جائے ٹھیک یہ جس آباؤ ٹو ریڈی اب اس ہی کے بہت سے لوگ لگتا کہ سپیگٹی پاس نہیں یہ کوئی شکل پاس نہیں جیسے بھی سہم ہوتی شکل ہیں مشین سے بنتے ٹھیک میں فرفلے پینے پائپس بھی میکرونی بھی بھی سپیگٹی بھی 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 شکل ان کی الگ شپس ان کی الگ ہیں اور سوال بھی ہمارا کتنی اس کی شپس چاہ بات ہے اب اس پوائنٹ پر اور یہ بھی الحمدللہ ہم ہی نے اسٹارٹ کیا تھا اور ایک حال سے میں نہیں کیا تھا 2016 سے ایر وائی پی شو میں کہا سوکھی میتھی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وانا لوگ اوریگینو ٹائم ڈالتے تھے ایوان سے کہ وہ زائقہ ہوگا لیکن بہت اچھا بیلوار آتا ہے سوکھی میتھی اور ہر گھر میں دستیاب ہے اور سستی ملتی ہے بہت سستی ملتی ہے اوریگینو کافی مہنگی میرے خاصے دو سو روپے کی ہے اور سوکھی میتھی آپ کو دس سو روپے کی بھی مل جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ استعمال نہ کریں وہ الگ ہرب ہے یہ الگ ہرب ہے چھک نا وہ بھی قدرتی چیز ہے اوریگینو بھی تائم روز میری جو قدرتن اگتی اور یہ بھی لاس چار منٹ باقی ہیں اس کی میں پریزنٹیشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اور ولال صاحب سے اجازت لیں گے وقفے کی اس کے بعد کیونکہ جب اللہ وقفے کیا وقفہ لینا ہے مشین تیز 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 ایسے ایسے بھی زیادہ چیزیں ایسے ایسے آپ کو ضرورت کرنے کی کریں گے اور اب ٹھیک ہے ایک اور شورٹ ریسپی شیئر کرنے آپ کے ساتھ کیا کرنا آپ کو بتاتے ہیں کورین ڈرسی کے اندر اٹھ کیا کٹنگ بورڈ کو اچھے سے بلکل ساف کیجئے اسٹروبری مارکٹ میں بہت اچھی کوریٹی کی آئی ہوئی ہے وائٹیمن سی ہے اور افتار کے ٹائم میرے خال سے جتنا آپ وائٹیمن سی کا استعمال کریں اتنا بہتر ہے یہ حازمے کو بوسٹ کرے گی تو اسٹروبری کے ایک چیز ایسے بھی شر کریں آپ کے ساتھ ایک راؤنڈ پلٹ ہے ٹھیک ہے اسٹروبری اس کی کھٹاس بھی مزے کی اس کے بیج میں ایک اسٹروبری کے اندر دو سو بیج ہوتے ہیں ٹو ہنڈرڈ سیٹس اس طرح رکھتے رہیں گے اسٹروبری کٹ انٹو ٹو پیسز اور اس طرح رکھتے رہیں گے ٹھیک ہے جی وائٹیمن سی اس میں کافی ہوتا ہے اس کی ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں اسے آپ لسی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسٹروبری اس میں آپ رو افزہ ایڈ کریں دودھ ایڈ کریں اور اس کی ڈرنک تیار کر سکتے ہیں لیکن اس کی ہم ایک آسانی سے ڈیزر بنا رہے ہیں جو آپ کے بچوں کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا ایڈ دی سیم ٹائم آپ کی سید کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جی سبھی اسٹروبریز طرح کاٹ رہے ہیں ساتھ ہی یہ جگر کے لئے بہت اچھی ہے جی اسٹروبری موسیقی دوستوں گوڑ ملکی کریم موسیقی 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 اور کریم اس طرح اسٹروبری کو پر ایڈ کریں موسیقی 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 زبردست ڈیزرٹ رہی ہے اور کوئی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا بہتے اسٹروبری اس کے پر ایڈ کریم ڈال لیں موسیقی 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 ہلکا سا ٹھیک اسی طرح باقی میں بھی کریم اڈ کر رہے ہیں گوڈ ملک اور اندی ٹوپ ٹھیک اس کے ساتھ ہی آپ سے لیتے ہیں اجازت اور ضرور ڈرائی کیجئے خوش رہیں شادو آباد رہیں گوڈ ملک اندی ٹوپ رو افضہ اڈ کیا باقی چیزیں کو ریموو کر رہے ہیں روزانہ پونے پانچ سے سارے سات بجے تک پونے پانچ سے سارے پانچ بجے تک لائیو آن کیے ٹوئنڈی ون نیوز ٹھیک ہے جی مجھے دیجئے اجازت ہماری پوری ٹیم کے ساتھ خوش رہیں شادو آباد رہیں اور خوش رہیں کیونکہ دکھی رہنے سے آپ بھی زندگی برباد ہو سکتی ہے خدا آپس روزانہ موسیقی موسیقی